ان کے لب رنگی کی نچھا بہت تھی کہ جس نے شیخ عارف ہیں فیضہ آباد سے انہوں نے کہا کہ زید نے مسلمانوں کو گالی دی اور یہ کہا کہ سب سے ڈیش 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 قوم مسلمانیں یعنی گالی کے ساتھ کہا کہ سب سے قوم جو ہے نا وہ مسلمان اس پر کیا حکم لگے گا اصل میں یہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا ہے یعنی اس میں مسلمان قوم کو جو گالی دی گئی کہ مسلمان قوم کو گالی دی گئی کہ سب سے مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ بری قوم جو ہے نا وہ مسلمان ہے یا سب سے زلیل کو ماز اللہ مسلمان ہے تو اس صورت میں نا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یعنی گالی دینے والے کے اگر یہ شخص جو ہے نا مسلمانوں کے کسی ایسے آمال کے ذریعے سے یعنی کسی ایسے مسلمان کے صرف اس کے ذاتی آمال کے ذریعے سے اس طریقے کی بات کرتا ہے کہ جیسے کہ مثلا اس کے علاقے کے جو مسلمان ہیں وہ فاسق ہیں بے نمازی ہیں یا کہنا نہیں مانتے اس اعتبار سے اگر یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ یعنی ذاتی طور سے پرسن کے اگر بات ہو کہ مسلمان جو اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں تو بھی یہ جو جائز نہیں ہے یعنی ناجائز اور گناہ کا کام ہے اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اسلام کو ہلکا جان کے سمجھتا ہے یعنی اسلام کو ماننے والے اکثر ایسے ہوتے ہیں یا اسلام کے اندر یہ عیب کے نظریے سے مسلمانوں کو تنز کرتا ہے کہ سب سے زیادہ بری قوم یا برا مذہب یا اس مذہب کے ماننے والے ماذا اللہ برے ہیں اس اعتبار سے اگر زیادہ کہنا ہے یعنی اسلام کو حقیر سمجھتے ہوئے یا اس کے کسی بھی احکام کو حقیر سمجھتے ہوئے جو کہ اسلام کے اندر ضروری احکام ہیں ان کے اصول ہیں ان کو حقیر جانتے ہوئے اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ایمان کے جانے کا خوف ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے توبہ کے بعد تزدید ایمان تزدید نگاہ وغیرہ کرنا چاہیے کیونکہ اسلام کو حقیر جاننا یا اسلام کی کسی ضروریات دین کا انکار کرنا یا اس کو برا مذہب ماذا اللہ جاننا یہ تمام باتیں جو ہے وہ کفر ہیں تو ایسا کہنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا اگر اس نے قوم کو یعنی قوم سے مراد یہاں اس نے پورا مذہب لیا ہے کہ یہ مذہب ہی کے لوگ یا مذہب کی وجہ سے یہ لوگ ایسے ہیں تو ورنہ نجائز اور حرام تو یہ تب بھی ہے اگر کفر نہیں بھی ٹھہرا یعنی ذاتی اگر اس کو اسلام سے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی بد آمالیوں کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ قوم سب سے زیادہ بری ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ کس بنا پر کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے جس مسئلے پر یہ کہتا ہو مومن اس مسئلے پر حق پر ہوں لیکن اس کی جو اے نا اپنی ذاتی راجنیتی یا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی بنا پر یہ اس کو غلط سمجھتا ہو جیسے بہت سارے مسئلے ہیں جو دوسروں کی نظر میں کھٹکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگرچہ وہ حق ہیں مثال کے طور پر قربانی کو لے کر کہ بعض لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ اسلام کے شعار میں سے ہے تو اس اعتبار سے اگر یہ اس مسئلے پر کہتا ہے کہ جس میں مسلمان حق پر ہی ہیں اور یہ اس وجہ سے مسلمانوں کو بات نہ ماننے کی ویسے فقط ذاتی طور سے مسلمان یا ان کے ذاتی عیب کی وجہ سے اگر یہ کہتا ہے تو پھر یہ نجائز ہے کیونکہ اس میں مسلمان کی دل آزاری ہے اور اس کو حقیر اور زلیل سمجھنے والی بات ہے اور یہ بھی نجائز اور حرام ہے اور اگر اس کا مازاللہ نظریہ اسلام ہی کو حقیر جاننے کا ہے اسلام ہی کو کم تر جاننے کا ہے یا نعوذب اللہ برا مذہب جاننے کا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پہ کفر کا حکم ہوگا ہے یعنی جو اسلام کو اس طریقے کی بات مازاللہ یا اسلام کو گالی دینے والی بات کرے وہ شخص جو ہے وہ کافر ہے مرنہ آبازی کا ستاریہ سگستو آنکے چلے لسکراز کڑھو پتھر بے ہ AMSAL ALAY پران lasting uncontroll بنایا موسیقی